ہندو سماج اور ہندو دھرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دائرہ بہت بڑا ہے ان کا ظرف بہت وسیع ہے یہ ہر ایک کو اپنے اندر سما لیتے ہیں ان کا اندر دوسروں سے حسد نہیں ہے بغض نہیں ہے یہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں جلتے نہیں ہیں لیکن پریکٹیکل میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو مثالیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت افسوسناک اور شرمناک ہے مسلمان خوش نہ رہیں مسلمان پریشان رہیں مسلمان پروبلم میں رہیں تمام چاہتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام ہندو ایسے ہیں لیکن ہندو دھرم میں ہندو سماج میں اب ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے اور جو تازہ مثال ہے جو تازہ معاملہ سامنے آیا ہے بہت چوکانے والا ہے آپ دیکھ کر حیراند رہ جائیں گے آپ اندر اندر ہسنگے بھی کہ کوئی کمیونٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے کسی کا مزاج اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس طرح کی کیسے گھناؤنی حرکت کر سکتے ہیں ان دنوں دیش بھر کے مسلمانوں میں اوقاف کی حفاظت کی بیداری چل رہی ہے مرکزی حکومت ایک بل لے کر آئی ہے جس کو وقف امنمن بل دوہزار چوبیس کہا جا رہا ہے یہ بل ابھی پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہو سکا اور اس کو جوائن پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجا گیا ہے جیپسی نے دیش بھر کی عوام سے رائے مانگی ہے کب اپنی رائے بھیجئے تاکہ اس بل میں کچھ ترمیم کیا جا سکے کچھ اضافہ کیا جا سکے کچھ اس میں سے ہٹا جا سکے کہ بل کیسے صحیح ہو سکے عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جو بل ہے اوقاف کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس بل کی وجہ سے مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں جو ان کے مدارس ہیں جو ان کی امارتیں ہیں جو وقف کردہ زمینیں ہیں جو اوقاف کی جائداد ہیں وہ سب خطرے میں ہیں اور کسی پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے رائے بھیجے احتجاج درس کرائے اور اپنی رائے میں کہے کہ اس بل کو ریجیکٹ ہونا چاہیے یہ بل اوقاف کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے کسی کمیونٹی کے پرسنل رائٹ پر حملہ ہے اب یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے وقف امینڈمنٹ بل کا ہندووں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے جب مسلمانوں نے اس حوالے سے بیداری مہم چلائی مسجد کے باہر کیو آر کوٹ لگایا گیا مدرسوں کے باہر کیو آر کوٹ لگایا گیا چوک چوراہوں پر کیو آر کوٹ لگایا گیا مائک سے اعلان کیا گیا کہ آپ اس کوٹ کو سکین کیجے اور جیپیسی کو اپنی رائے بھیجے تو دیش کی میجورٹی عوام کے کچھ لوگوں کو بھی مسلمانوں کی مہم برداشت نہیں ہو سکی اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے ویرود میں اپنی رائے بھیج رہے ہیں ایمیل کر رہے ہیں تو ہم بھی اب اس بل کے سپورٹ میں میل بھیجیں گے اور انہوں نے بھی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی کوپی کرتے ہوئے اپنا الگ سے کیو آر کوٹ جاری کیا اور اس کیو آر کوٹ کے ذریعے ان لوگوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ اس بل کے سپورٹ میں اپنی رائے بھیجو اور کوشش کرو کہ بل پاس ہو جائے آپ اسکرین پر کچھ ویزول دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ایک ویزول گجرات کا ہے جس میں بس اسٹین کے باہر کوئی کیو آر کوٹ لے کر کھڑا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اسکین کرو اور وقف امینمن بل دوہزار چوبیس کو سپورٹ کرو اسی طرح کا ایک ویزول ممبئی سا آیا ہے ممبئی میں گنپتی پوجہ کا پنڈال لگا ہوا ہے اور اس پنڈال میں کسی نے کیو آر کوٹ کو لگا دیا ہے ان کے بھگوان کے ساتھ کیو آر کوٹ کو رکھا گیا اور وہاں لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اس کیو آر کوٹ کو سکین کرو اور ایمیل کرو جیپیسی کو اس بل کے سپورٹ میں کے بل پاس ہونا چاہیے ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی طرح کہ کوئی ترمیم نہیں ہونا چاہیے تو الگ الگ جگہوں سے بہت ساری ویزولز آئے ہیں بہت ساری فوٹوز اور ویڈیوز آئے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہندو سماج کے لوگوں نے اپنا کیو آر کوٹ جاری کر دیا اور وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم اس بل کے سمرتن میں اپنی رائے بھیجو کہ بل پاس ہونا چاہیے ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے اب ذرا ذہنیت کو دیکھئے اندازہ لگائیے سوچے مسلمانوں کو اس بل سے پروبلم ہے مسلمانوں کے لگ رہا ہے کہ ہماری مسجد خطرے میں ہے قبرستان خطرے میں ہے ادگاہ خطرے میں ہے مدارس خطرے میں ہے درگاہ خطرے میں ہے وقف کردہ جائداد خطرے میں ہے اس لئے اس کو بچانے کے لئے وہ سڑکوں پر تو نہیں اترے ہیں لیکن ایمیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں سڑکوں پر بھی اترنا پڑے لیکن ہندوں کا اس قانون سے یا اس بل سے ذرہ برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس بل کی حمایت میں رائے بھیجنا شروع کر دیا بزاب تک کی وارکورٹ جاری کر دیا پورا سیٹ اپ تیار کر لیا آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ کی طرح اور پوری مہم چلائی جا رہی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے یہی نہ کہ مسلمانوں کو چین سے ہم انڈیا میں نہیں رہنے دیں گے مسلمانوں کے حق میں کوئی بھی قانون منظور نہیں ہونے دیا جائے گا مسلمانوں کی کسی بھی مہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے مسلمان عزت کے ساتھ رہے مسلمان سکون کے ساتھ رہے مسلمان اپنی عقاف کی جائدات کی حفاظت کر سکے اس پر مسلمانوں کا حق برقرار رحم ایسا نہیں ہونے دیں گے یعنی مسلمان خوش رہے چہن کے ساتھ رہے یہ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے اور اس لیے ان لوگوں نے بھی کیوارکورٹ جارے کرکی اپنا پروٹیشت شروع کر دیا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے وہ اس معاملے میں کوت پڑے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی میں بیداری ہے اور مسلم کمیونٹی لگتار ایمیل بھیج رہی ہے کل کے ایک ریپورٹ میں میں نے بتایا تھا کہ جمعہ سے پہلے پہلے تک مسلمانوں کی طرف سے ایک کروڑ ایمیل بھیج جا چکے ہیں اور اب تازہ ریپورٹ یہ ہے کہ اب تک دھائی کروڑ سے زیادہ ایمیل بھیج جا چکے ہیں بڑی تعداد میں کمپلین اور شکایتیں بھی آ رہی ہیں لوگ ایمیل کر رہے ہیں تو ایمیل نہیں جا رہا ہے کیونکہ جے پی سی کا جو ایمیل ہے جو دیا گیا ہے مارکٹ میں جو رن کر رہا ہے اس ایمیل کا اسپیس فلو چکا ہے وہاں اسپیس نہیں ہے جس کے وجہ سے ایمیل نہیں جا پا رہا ہے اس کے باوجود اب تک دھائی کروڑ ایمیل بھیج جا چکے ہیں کل شام تک کا فگر صرف ایک کروڑ کا تھا لیکن اب دھائی کروڑ تک یہ فگر پہنچ گیا ہے ہو سکتا ہے شام تک یہ فگر تین کروڑ تک پہنچ جائے تو مسلمانوں میں بیداری آئی ہے جگہ جگہ مسلمان اس کے لیے مہم چلا رہے ہیں اور لوگوں نے ایمیل بھیجنا شروع کر دیا ہے All India Muslim Personal Board Institute of Objective Studies All India Muslim Council جماعت اسلامی جمعیت علمہین اور اس طرح کی دوسری تنظیموں نے الگ سے بھی بازابطہ تفصیلی لیٹر بھیجا ہے جیپیسی کو بازابطہ ملاقات کی ہے اس کے علاوہ جمعیت علمہین نے کل اپنے دفتر میں ایک میٹنگ بھی بولائی مولانا محمود مدنین صاحب نے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس بل کو پاس کیا گیا تو اس کے خلاف دیش بھر میں بڑے بڑے جلسے بھی منعقد کے جائیں گے انہوں نے ابھی بھی کچھ علاقوں میں کچھ شہروں میں بڑا اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے اتنا ہی آپ نے ابھی تک اپنی طرف سے ایمیل کیا ہے یا نہیں کیا ہے کمنسکشن میں ضرور لکھیں ملٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں فائننشلی سپورٹ بھی کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فولو کر لیجئے ملٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرثک سہایتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنے پر ہیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیٹس ڈسکرپشن میں موجود ہے